بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اب سے کچھ ہی دیر پہلے مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئے اور یہ ویڈیو عمران خان پر قاتلانہ حملے کے فوری بات کی ویڈیو ہے خان صاحب اس ویڈیو میں کنٹینر کی چھت پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے اردگرد جتنے بھی لوگ تھے زارو کتا رو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے خان صاحب کی خیریہ دریافت کی جا رہی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ گولی کہاں پر لگی خون بے رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خان صاحب خیریہ سے ہیں تو ایک آواز آتی ہے کہ خان صاحب بلکل خیریہ سے ہیں اور پھر عمران خان نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ صبر کرو اور صبر کا پیغام دیتے ہوئے کنٹینر کی چھت سے نیچے اترے فرسٹ ایڈ لیتے ہیں اور پھر انہیں جب گاڑی میں شفٹ کیا جا رہا تھا کنٹینر سے تو انہوں نے ہاتھ ہیلا کر تمام کارکنان کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس قاتل کے پیچھے تھے ان کو پیغام دیا کہ تم مجھے مارنا چاہتے تھے لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے خان صاحب کو لاہور شفٹ کر دیا گیا ہے وہاں پر ان کا آپریشن اور پھر باقی معاملہ جو ہوں دیکھے جائیں گے اقتدائی جو ریپورٹ سامنے آئی ڈاکٹر فیصل کے مطابق انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور وہ بتا رہے تھے کہ دو گولیاں لگی ہیں ایک گولی پاؤں کو چھو کر نکل گئی اور پھر ایک گولی جو ہے وہ ٹانگ کے اندر اور پھر دوسری گولی یعنی ایک پنڈلی میں اور ایک ران کے اندر لگی ہے یعنی دو گولیوں سے دو گولیاں جو ہیں وہ خان صاحب کے جسم کو ٹکرائی ہیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو اس کے ذرات ہیں جسم کے اندر موجود ہیں اللہ نے خان صاحب کو بچا لیا اور یقیناً کوئی بڑا کام اس قوم کے لیے کروانا ہے اللہ تعالی نے اس لیڈر سے اس لیے آج وہ زندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں ابتسام ہیرو ہے اس پورے واقعے میں جس نے اس شخص کے ہاتھ کو روکا اور جب وہ برسٹ لوڈ کر رہا تھا یعنی یہ کافی جدید قسم کا پسٹل ہے اور برسٹ جن لوگوں کو نہیں معلوم میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایسا آپشن موجود ہوتا ہے کہ ساری گولیاں ایک ہی جھٹکے میں نکلتی ہیں تو برسٹ اس نے پہلے چلایا اور جب وہ برسٹ چلانے کے لیے ٹرگر دباتا ہے تو پیچھے سے ابتسام کا ہاتھ اس کے بازو پر لگا اور ہاتھ نیچے ہو گیا اور جو نشانہ تھا خطا ہوا اور گولیاں ٹانگوں پر لگی اور این ممکن تھا کہ اگر وہ ہاتھ نہ مارتا تو یہ گولیاں جو ٹانگوں میں خان سب کی لگی اور باقی لوگ پر جو وہاں پر زخمی ہوئے یہ گولیاں سینے میں بھی لگ سکتی تھی سر پہ بھی لگ سکتی تھی اور اگر آپ فیصل جاوید کی انجری کو دیکھیں تو ایک گولی ان کے چہرے کو چھو کر نکل گئی تو مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے اور یہ اس کی حکمت ہے حملہ آور کی کوشش تھی کہ وہ مار دیتا عمران خان کو شہید کر دیتا ایک لیڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا ویورز آپ کو بتا دے چلیں اور پھر عمران خان کو شوقت خانم ہسپتال لہور میں منتقل کیا گیا ہے جہاں پر اس وقت ان کا علاج جاری ہے اور اس کے فوری بعد عمران خان نے اسد عمر اور اسلم اقبال کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کر پیغام دو میری طرف سے کہ مجھ پر حملہ کرنے والے کون ہیں تین نام لیے گئے ہیں خان صاحب کی طرف سے پہلا نام شباہ شریف کا دوسرا نام رانہ سناولہ کا اور پھر تیسرا نام میجر جنرل فیصل کا لیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر حملہ کروانے کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے اب ویورز یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی خان صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کر کہیں رکھی ہوئی ہے جس میں کچھ لوگوں کا بند کمروں کا ذکر ہے جو لوگ خان صاحب کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا جائے آج ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ آلہ کار کون تھے اور استعمال کرنے والے کون ہیں اور اس کے پیچھے لوگ خون ہیں اس وقت پورے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ اس وقت شہراؤں کو بلوک کر دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کی طرف سے اور سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز میدان میں موجود نہیں ہیں بلکہ عمران خان کی ایک اپنا جو اس کا اپنے چاہنے والے ہیں اس لیڈر کے وہ بھی سڑکوں پر آ گئے یہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں جو عمران خان سے ویسے محبت کرتے ہیں عمران خان کی محبت میں بھی لوگ سڑکوں پر اس وقت موجود ہیں شہراؤں کو بلوک کر دیا گیا ہے اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ رانہ سناؤلہ استیفہ دیں شباز شریف استیفہ دیں اور میجر جنرل فیصل کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے یہ مطالبہ رکھا گیا ہے اور اس وقت ایک انتہائی اہم میٹنگ چل رہی ہے تمام قائدین کی پاکستان تحری کے انصاف کے اور آئندہ کا لاعمل جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا اب ویورز آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ احمد ناسے چٹھا کو بائیں ٹانگ پر گولی لگی ہے اور فیصل سینیٹر فیصل اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میں نے جب ان کی تصویریں دیکھی جو ان کے کپڑے تھے خون میں لط پت تھے اور جس طرح ان کے ویجیولز تھے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے چونکہ بہت ہمت کا کام ہے اس تحریک کو لیڈ کرنا اور جس طرح یہ لوگ امران خان صاحب کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ابتسام نے جو کچھ کیا آج پوری قوم کا قرض ہے اس شخص کے اوپر اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا کہ جس طرح اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا ویورز اب تک کے واقعات کے اندر جو سب سے انہونی ہوئی وہ شخص جسے پکڑا گیا جو قاتل تھا اور جس نے یہ فائرنگ کی اپتسام نے اسے پکڑا پولیس کے حوالے بھی کیا پھر لوگوں نے اسے مارا بھی اس کی ویڈیو منظرے آم پر آ گئی اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر سب کچھ ہوا مجھے جب یہ ویڈیو محصول ہوئی تو میرے ذہن میں جو پہلا سوال تھا کہ یار یہ کس قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ آپ نے قاتل کو پکڑ بھی لیا اس کے پیچھے کون ہے اگر آپ اس کے ویڈیو بیان کو سنیں تو وہ ویڈیو بیان جو ایک سو پینتیس سیکنڈ کا ویڈیو بیان ہے اس میں متعدد دفعہ یہ شخص اپنا بیان بدلتا ہوا ہمیں نظر آیا مثال کے طور پر یہ شخص پہلے کہتا ہے کہ میں نے پہلے دن سے پلان کیا ہوا تھا یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے عمران خان کی طرف اشارہ کر کے ایک طرف آزان چل رہی ہے حالانکہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جب حملہ کیا گیا تو وہ کوئی ڈیک نہیں چل رہا تھے کوئی گانے نہیں چل رہے تھے اور کبھی گانے چلے بھی نہیں ہیں اللہ ہو مشہور قوالی آپ نے سنی ہوگی وہ چل رہی تھی اور پھر مذہب کی بنیاد بنا کر اس شخص نے کہا کہ میں نے حملہ کر دیا لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کب سے پلاننگ کر رہے ہو ہمیں کے ساتھ ہر پانچ سیکنڈ کے بعد اس کا بیان جے وہ بدل رہا ہے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے دنیا میں جہاں جہاں رجیم چینج ہوئی ہے لوکل کرداروں کو ایکٹیو کیا جاتا ہے کسی نے امریکہ سے اتر کر سنائپرز نے حملہ نہیں کرنا تھا خان صاحب کے اوپر بلکہ وہیں کی لوگوں کو استعمال کیا جانا تھا اور یہی ہوا خان صاحب پر حملہ ہوا عالمی سازش کا یہ نتیجہ ہے دنیا بھر کے میڈیا کی سکتو جو پاکستان کی طرف ہے اور محرکات کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری قوم اقتصام کا شکریہ ادا کرتی ہے جس نے بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا نہیں تو نہ جانے اس وقت میں اور آپ جو ہیں وہ خان صاحب کے حوالے سے جو اس وقت سیچوئیشن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے جیسا ان کی زندگی خطرات ہیں اس کا ذکر کر رہے ہوتے اللہ نے بچایا ہے کہ فائر جو ہے نا کائی جارہ کے دو اطراف سے ہوئے ہیں پہلے برس چل گیا اور پھر ایک اور گولی جو ہے وہ چلی ہے اور پھر کچھ ایسی ریپورٹس بھی تھی کہ شاید جو خان صاحب کے ساتھ جو ان کے گارڈز ہیں ان کی کوئی گولی جو ہے وہ چلی ہے اور این ممکن ہے کہ وہاں سے بھی فائرنگ کی گئی ہو چونکہ دوسری طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی تو یہ این ممکن ہے اب رضا کو بتائیں کہ حملہ آور کا نام نوید بشیر ہے نوید وزیر آباد کا علاقے سودران کا رہائشی ہے اس کے خاندان کے تمام لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور پھر وہاں کے لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ چوری کے الزام میں اسے پہلے بھی جیل جانا پڑا یعنی اس کا جو ریکارڈ ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہے اب سب سے جو انہونی بات ہوئی ہے اس کے بیان کو لے کر کہ اتنی جلدی اس کا بیان منظر عام پر کیسے آیا اب ایک ریپورٹ مانگی گئی ہے وزیالہ پنجاب کی طرف سے کہ کس طرح وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کے ویڈیو پیغام کو میڈیا پر ریلیز کیا اس کا بھی پتا لگایا جائے اور پورے کے پورے عملے کو موتل کر دیا گیا ہے جس حدود میں جس تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے اوپر ہائی لیول کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے ملزم کے بیان کی ویڈیو ضرور ریکارڈ ہونی چاہیے تھی رانہ سلام اللہ صاحب کا ساتھ ہی ایک بیان آ گیا بلکل ہونی چاہیے تھی لیکن اسے ریلیز نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان ٹیلی وین چینل کے اوپر اسے دکھایا گیا پھر جیو نیوز کے اوپر اسے دکھایا گیا اور پھر یہ بھی بہت انٹرسنگ بات ہے کہ رانہ سلام اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ پہلی جو پہلا جو بیان ہوتا ہے حملہ آور کا جس نے حملہ کیا اس کا ریکارڈ ہونا بہت ہی ضروری ہے اور تاکہ پتا چل سکے کہ حملہ آور کون تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے تاکہ آئندہ جب انویسٹیکیشن ہوگی تو اپنے وہ بیان سے پیچھے نہ ہٹ سکے اب میں آپ کو ایک باہ بتاؤں اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا فیصل وارڈا کی ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے لاشے ہی لاشے نظر آ رہی ہیں آج وہ بھی ہو گیا فوری طور پر فیصل وارڈا کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے اور انویسٹیگیشن فیصل وارڈا سے شروع ہونی چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے اور آج ہم نے خون ہی خون دیکھا لوگ مرتے مرتے بچ گئے فیصل وارڈا کو تحویل میں لے کر ان سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ آپ کس انفرمیشن کی بنیاد پر یہ سب کچھ کہہ رہے تھے کہ جناب لانگ مارچ مت کریں آگے مت جائیں چونکہ میں لاشیں دیکھ رہا ہوں پھر لاشیں سمالنے والا کون ہوگا یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے جسے پاکستان کے جو اس وقت لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پنجاب کی جو پولیس ہے جو اس وقت انکوائری کر رہی ہے اس کو چیک کرنا چاہیے اور فیصل وارڈا کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینا چاہیے اور سب سے اہم نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے شاید کوئی ایسا کام کیا مذہب کارڈ پلے کرتے ہیں لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے جو اسلامیک ٹچ کا معاملہ ہے لہٰذا کچھ لوگوں نے قانون کا اپنے ہاتھ میں لے کر بدلہ لینے کی ٹھان لی اور پھر مجھے حیرانگی یہ بھی ہوئی کہ تاہر اشرفی صاحب ایک ٹیلیوین چینل پر آ کر یہ بار بار بات کہہ رہے تھے کہ کسی کو اسلام کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسلام میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو شہید اس طرح کر دیا جائے مار دیا جائے اور قانون کو ہاتھ میں لے لیا جائے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ تاہر اشرفی صاحب کو ایکٹیو کون کرتا ہے یہ پاکستان کی عوام اب بے وکوف نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ کہاں سے ان کو ایکٹیو کیا جاتا ہے اور ان کا اسلام سے کتنا کا تعلق ہے اور اسلام کی نام پر یہ کس طرح سیاست کرتے ہیں یہ بھی پاکستان کی قوم با خوبی جانتی ہے پاکستان کی ہر شہر کے اندر اس وقت لوگ موجود ہیں اور جو ٹیلیوین چینلز کے اوپر بقائطہ اسٹیبلش کرنے کی بریکنگ نیوز بنا کر چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور دل پر رکھ کر کہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا واقعی عمران خان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ شخص جو مقدس سرزمین پر گیا ننگے پاؤں وہ کیا شخص لوگوں کو مذہب کے نام پر گمراہ کرتا ہے جو شخص اپنی زندگی کو دعو پر لگا کر اور قوم کو شعور دے رہا ہے کیا وہ شخص قوم کو گمراہ کرتا ہے کیا ہم نے مذہب ان علماء کرام جو نام کی علماء کرام ہیں ان سے سیکھنا ہے تاہر اشرفی کا ایکٹیو ہونا ان طاقتوں کی طرف سے پاکستان کی قوم کو ایک پیغام ہے وہ لوگ جتنا چھپنا چاہیں وہ چھپ نہیں پائیں گے چونکہ تاہر اشرفی صاحب کا ایک تعلق ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جو بہت طاقتور ہیں اور آج انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال بھی کیا اور طاقت کے اس استعمال میں یہ کوشش بھی کی کہ اسے مذہبی رنگ جو ہے وہ دیا جا سکے اور بار بار پاکستان کی ٹیلیوین سکرینز کے اوپر یہ بار بار دکھایا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ حملہ آور کہتا ہے کہ قوم کو گمراہ کرتا ہے یہ جملے سورے کچھ لگتے ہیں اس سے پہلے یہ جملہ کون کہتا رہا مریم نواز نے یہ جملہ استعمال کیا اس سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا رانہ سناولہ نے یہ جملہ بار بار استعمال کیا اس سے پہلے یہ بات کس نے کہی شباز شریف نے بار بار یہ کہا فتنہ کا لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال کیا گیا ویورز آج پاکستان کی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے اگر خدا نہ خواستہ آج عمران خان کو کچھ ہو جاتا تو ہم نے جس طرح بینظیر کی کہ جانے کے بعد دیکھا کہ اس کی پارٹی پر قبضہ ہو گیا اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں وہ پارٹی چلی گئی اور کس طرح اس کو استعمال کیا گیا اقتدار میں آئے بلکل اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آج عمران خان کو کچھ ہوتا پارٹی پر بھی قبضہ ہو جاتا سیاست پر بھی کچھ قابض گروپ جو ہیں وہاں کر بیٹھ جاتے اور پھر اسے استعمال کیا جاتا اس پورے واقعے کے اندر پنجاب پولیس کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میری اطلاع کے مطابق ایجنسیز جو ہیں بقاعدہ پریشر ان پر ڈال رہی ہیں ریپورٹ کس طرح کی مرتب کی جائے گی اور کیا ان کے ہینڈلر جو اس شخص نے جو حملہ کیا اس کے ہینڈلر تک پہنچا جائے گا یا نہیں پہنچا جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے آئی ایس پی آر کا ایک بیان تو جاری ہوا ہے لیکن میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا اور اس ریپورٹ کے مطابق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید فائر جو ہے وہ اوپر سے کیا گیا ہے اردگرد ایک ٹینکی مجھے نظر آئی تھی جہاں پر پولیس کے لوگ موجود تھے لیکن اس کے علاوہ کوئی اونچی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے فائر کیا گیا ہو اور وہ اتنی ہائٹ پہ ہو کہ گولی جو ہے وہ نیچے آ کر عمران خان کی ٹانگ پر یا پاؤں میں لگے جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے جو ویڈیو کلپس میرے تک پہنچے ہیں اور میں نے کچھ کوشش بھی کی کہ میں چلا کر آپ کو دکھا سکوں ایک فرنٹ شیلڈ بنی ہوئی ہے کنٹینر کی ٹاپ کے اوپر جو چھت ہے یہ عمر خان صاحب اور ان کے دو جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بالکل باٹم پر ہمیں گولیوں کی نشانات نظر آئے گولی آر پار ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی شخص تھا جو نیچے موجود تھا جس نے عمران خان کی طرف نشانہ لیا اور وہ ٹرگر جو ہے وہ اوپن کرتا ہے دباتا ہے لیکن گولی جو ہاتھ تھا ابتسام کا اسے لگتا ہے اور نشانہ خطا ہو گیا اگر خدا نہ خواستا ہے نشانہ خطا نہ ہوتا تو آج شاید پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اور طرف چلے جاتے ہیں اور خانہ جنگی کی ہمیں اصل شکل جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس طرح پورے پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر موجود ہیں اور صرف ایک مطالبہ ہے کہ شباز شریف کو رانہ سناؤلہ کو تبدیل کر دینا چاہیے اور پھر میجر جنرل فیصل کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی بقاعدہ انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور جو کردار ہے اس کے بارے میں بھی پتا کرایا جائے کہ واقعی ان کا کوئی کردار اس میں تھا یا نہیں تھا چونکہ عمران خان نے اب یہ پیغام پاکستان کی عوام کو ایک ویڈیو پیغام جو عصد عمر کے ذریعے دیا ہے بتا دیا کہ وہ تین نام کون سے تھے اب ویورز آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ ملک کے اندر اس وقت ایک سیاسی بہران ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد ملک میں حقیقی ازادی کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ابھی تو یہ معاملات شروع ہوئے ہیں اب مزید عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور انہیں شاید روکنا اب ناممکن ہو جائے گا میں صرف آپ کی توجہ اس طرح دلوانا جاتا ہوں کہ اس سے پہلے متعدد دفعہ لوگوں نے یہ بات کہی کہ رانہ صنع اللہ عمران خان پر حملہ کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں اس سے پہلے متعدد دفعہ کہا گیا کہ رانہ صنع اللہ will be responsible اور مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے جب نواز شریف نے کہا رانہ صنع اللہ سے کیا ہو جائے گا کر لوگے تو نواز شریف صاحب کے اس بات کے اوپر رانہ صنع اللہ نے کہا کہ ہو جائے گا جب انہیں یہ وزارت دینی تھی اب سب سے جو اہم نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کرداروں تک پہنچنے کے لیے جو جی ایٹی بنائی جا رہی ہے جو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کیا اس کے اوپر پاکستان کی قوم ریلائک کرے گی کیا مانے گی ان کرداروں کو کہ جناب واقعی جو شخص آیا تھا وہ مذہبی ایک جنونی تھا جس نے عمران خان کے اوپر حملہ کیا آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی عرش شریف شہید کا کفن میلہ نہیں ہوا اور عمران خان پر حملہ ہو جاتا ہے میں اس سے زیادہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھیں کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ابھی بھی بیہائنڈ اپکچر کام کر رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے لیکن شاید یہ لوگ بھول گئے میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں دوبارہ کہتا ہوں اور ہمارا سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے اس وقت جو ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے اس حملہور کا اس پر تحفظات کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقبالی بیان تو کسی کا ہو سکتا ہے لیکن اصل جو لوگ ہیں انویسٹیگیشن کا رخ مورنے کے لیے سب کچھ جو کیا گیا اب وہاں پر جو لوگ موجود تھے یہ بھی ایک بڑا امپورٹن نکتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگ موجود تھے اور اس سے زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اب ان گرفتاریوں کے اندر کیا سوالات پوچھے جائیں گے اور کیا معاملات اٹھائے جائیں گے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جویل لطیف صاحب بھی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی کارڈ مذہب کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے جویل لطیف نے لیا تھا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنونی مذہبی کا نام دے کر اس شخص کو وہ جو ہینڈلرز ہیں وہ بچ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا اس سے پہلے مریم نواز کا بھی ایک بیان ریکارڈ پر موجود ہے جس میں وہ کہتی تھی کہ کرش کر دیا جائے سر اٹھانے سے پہلے کرش کر دیا جائے تو آج ہم نے وہی مناظر پاکستان میں دیکھیں جس طرح جس طرح ریپورٹس آتی جائیں گی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی عمران خان کو اس قوم کے لیے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے چونکہ اس وقت جتنی ضرورت اس قوم کو عمران خان کی ہے مریم کی نہیں ہے اس ملک میں نواز شریف کی نہیں ہے اس ملک میں بلاول زرداری کی نہیں ہے ایک لیڈر کی ہے اور وہ لیڈر ہے عمران خان اللہ تعالی ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور خان صاحب رکھیں گے نہیں جس طرح ہی وہ فٹ ہوں گے وہ فل فور سڑک پر ہوں گے اور یہ حقیقی مارچ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے گا آپ اس واقعے کے حوالے سے یہ جو اقبالی بیان سامنے آیا فل فور جو نکالا گیا اس پر ضرور بات کریں اور آپ کے نزدیک کون سے ایسے کردار ہیں جنہوں نے اس اقبالی بیان کو فل فور نکالا دنیا بھر میں کوئی شخص یعنی عام سڑک پر چلتا ہو شخص بھی اگر اس کو گولی لگ جاتی ہے تو اس کی ڈیٹیلز اس طرح جاری نہیں کی جاتی آپ کے ملک کا سابق وزیراعظم ہے اس کو کوئی گولیاں ماری جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا جو اقبالی بیان ہے قاتل کا وہ فل فور جاری کر دیا جاتا ہے یعنی اتنی تیز سرویس پنجاب پولیس کی طرف سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پیچھے چھوڑ گئی ہے اپنے کمنٹ سے سوالے سے ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو پہ جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی